بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید اظر علیہ ہوں ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا بلکل ایسا ہی ہوا ہے عثمان ڈار کے سکرپٹڈ انٹرویو کے بعد کیونکہ کچھ دیر بعد ہی ان کی غیرت مند بہادر ماں کی جانب سے جو باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو پیغام نے ناظرین اکرام عثمان ڈار کے سکرپٹڈ انٹرویو کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ تھے جو خفیہ طاقتیں تھیں ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا اور یوں سمجھ لیں کہ یہ اب تک کی سترہ ماہ کے اندر عمران خان کی سب سے بڑی غیبی مدد تھی کہ جس کے بعد طاقتوروں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں اور عمران خان کی ایک بار پھر سے جیت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی بالکل عمران خان کے متعلق ہے کیونکہ عمران خان کی آج سال گرہ تھی اور آج کے دن ہی عمران خان نے ایک بار پھر سے پوری ریاست کو ننگا کر دیا ہے اور تیسری خبر بھی عمران خان کے متعلق ہے کیونکہ عمران خان کی رہائی کی طرف بالآخر پہلا باقاعدہ قدم اٹھ گئے ہے اب یہ قدم کیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے اور پھر چوتھے نمبر پر میاں شیاباج شریف صاحب کا ایک بار پھر سے ایک بہت بڑا اور واضح جھوٹ جو انہوں نے ایک تصویر شیئر کر کے بولا اس کے بعد اسی تصویر کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے اس ویڈیو نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور آج کی سب سے بڑی بریکنگ سٹوری کہ کاکر صاحب کو ایک دس منٹ کی میٹنگ کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی ہائی پروفائل طاقتیں ہیں ان کی جانب سے اتنی سردنش ہوئی ہے کہ بات جہاں تک پہنچی کہ وہاں پر جو لوگ میٹنگ کے اندر موجود تھے ان کی جانب سے یہ خبر بریک کی گئی ہے کہ ایک موقع پر ایسا لگا کہ کاکر صاحب کا دانہ پانی اب وزیراعظم ہاؤس کے اندر ختم ہو چکا ہے وہ یہاں سے سیدھے گھر جائیں گے اور ان کی اب چھٹی ہونے والی ہے اور اگلے وزیراعظم کا نام تک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تمام ترجیزیں ون بیوین آپ کے سامنے اٹھتا ہوں مگر ہمیشہ کی طرح میری آپ سے گزارش کے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ جو آواز کا اور تصویر کا تعلق ہے یہ آئندہ بھی قائم رہے اب آتے ہیں عثمان ڈار صاحب کی ماں کے ان کی والدہ کے ویڈیو بیان کی جانب کہ انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ آجانک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی اب تک کی سب سے بڑی فتح سب سے بڑی ان کے لیے جو ہے غیبی مدد ہے انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کیا انہوں نے کہا کہ خواجہ عاصف صاحب میری بات غور سے سنیں جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اپنے مقصد کو پورا کیا ہے یاد رکھنا سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے اس کی ماں نے نہیں اس کی والدہ نے سیاست نہیں چھوڑی اب تیرا مقابلہ میں کروں گی اور سیاست میں میرا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ تمہیں اب جب آپ میدان میں آو گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں دکھاؤں گی کہ میں کس طرح آپ کے شیر کا جو ہے کیا حسر کرتی ہوں اور کس طرح اسے بھیگی بلی بناتی ہوں پھر انہوں نے کہا کہ جو تُو چاہتا تھا تُو نے کر لیا میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ کل بھی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی رہوں گی آج بھی ڈٹی ہوئی ہوں سیاست میں نے نہیں چھوڑی اب میدان میں آ کر دکھاؤ ناظرین کرام یہ وہ پیغام تھا کہ جس کے بعد طاقتور حلقوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کی جانسی یہ وہی خاتون ہے کہ کل جن کے گھر میں گس کر باقاعدہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ان کے بیٹے کو اغواب کیا گیا دوسرا بیٹا ابھی تک غائب ہے گئی چھپا ہوا ہے تمام طرح کاروبار بند کر دیا گیا ہے اور ریپ تک کی دھمکیاں دی گئی اور وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں کل بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی اور آج بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہوں تیہ ایک ایسا پیغام تھا ناظرین کرام کے جس کے بعد جو ہے اچھے اچھوں کی نیدیں جو ہیں وہ حرام ہو گئی ہیں اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سال گیدہ پر عمران خان نے پوری ریاست کو ننگا کر دیا ایک چیز تو بہت کلیر ہے کہ اس وقت پنجاب کی جو غیر آئینی نگران سرکار ہے اس کی وزارت اعلیٰ اس وقت کس کے پاس ہے سید محسن نقوی کے پاس اور اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہے جسے ریاست مانا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آرمی چیف جرنل سید آس منیر صاحب ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کہ آج عمران خان کی سال گیراتی جہاں پر قرآن خانی رکھی گئی تھی تو قرآن سے خوف زدہ ریاست نے پورے دن دفعہ 144 نافذ کر کے زمان پارک کے اندر پولیس گردی جاری رکھی وہاں پر پولیس کے لوگ موجود رہے کیونکہ خوف تھا کہ عمران خان کی سال گیرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ اس طرف آئیں گے لیکن کیا کٹنا تھا کہ جہاں پر قرآن کی یعنی قرآن خانی کی بھی اجازت نہ ہو وہاں پر کیا کٹا جائے گا تو یہ ہے اصل حقیقہ جہاں پر ہم ایک چیز بول رہے ہیں کہ حکومت تو یزید کو بھی مل گئی تھی لیکن آج تک لوگ امام حسین علیہ السلام کے نام پر قربان جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہمیشہ حق پر کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اب ناظرین کرم میں آتا ہوں اگلی خبر کی طرف جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی طرف پہلا باقاعدہ قدم اٹھا لیا گیا ہے وہ قدم کون سا ہے کیونکہ اب پہلے توشہ خانہ کی جو سزا تھی وہ معتل ہوئی تھی اب باقاعدہ توشہ خانہ کا فیصلہ اور توشہ خانہ کی جو سزا تھی اس کو قلعدم قرار دینے کے لیے جو ہے پہلی پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور یہ عمران خان کی رہائی کی طرف اسی لیے پہلا قدم ہے کیونکہ جب یہ پیٹیشن سنی جائے گی کیونکہ بار بار جو محمد ذلکر نین صاحب ہیں جاج اب الحسنات صاحب سائیفر کیس جو سن رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دلیر ہوں میں دلاور نہیں ہوں اور یہ فیصلہ جو میں نے کرنا ہے وہ میں نہیں کرنا ہے اگر خدا نے مجھ سے کروانا ہے تو پھر وہ میرے ہاتھوں سے ہو کر رہے گا اور بار بار وہ جج دلاور کی طرح فیصلہ کرتے ہیں یعنی اشارہ کرتے ہیں کہ جن کا فیصلہ پہلے سے ہی جو ہے وہ معتل کر دیا گیا ہے اب باقاعدہ اگر یہ فیصلہ قل عدم ہوتا ہے تو پھر نہ صرف عمران خان کی جو ہے سزا معتل ہوگی باقاعدہ بلکہ ان کی جو ناہلی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی لیکن ایک چیز یہاں پر اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر رکھئے گا کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت فی الحال کہ عمران خان کو الیکشن میں ذاتی حیثیت میں اترنے دیا جائے کیونکہ اس بار میرے خیال میں الیکشن کے اندر سب سے زیادہ بوقلا اور خواتین کی تعداد ہوگی کیونکہ اس وقت خواتین سب سے زیادہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی اگر یہ حکمت عملی ہو کہ جو لوگ اس وقت انڈرگراؤنڈ ہیں اگر اگلی ٹکٹ عمران خان ان کے اہل خانہ کو دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا عمران خان مخالف قوتوں کے لیے اب جو میاں شہباز شریف صاحب کا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے ناظم کام وہ جھوٹ کیا ہے جھوٹ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اب باقاعدہ آج ایک تصویر شیئر کی جہاں پر وہ چند بوڑے بزرگوں کو چاہی پلا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہلکے کے لوگوں کے مسائل کے لیے میں باہر نکلا تو لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بتائے پھر میں نے ان کے بڑوں کو بلایا اور ان سے احوال دریافت کیا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کیا اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر جھوٹ کیا ہے ناظم کام جھوٹ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے بعد جو ویڈیوز وہاں کی شیئر کی گئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کتنا سچ بول رہے تھے کیونکہ اس کے بعد یہ بھانا پھوٹا کہ اصل میں میاں صاحب جو بڑے میاں صاحب کی آمد ہے اس کے پروٹوکول کے لیے اس وقت لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے تو وہ بریانی کی پلیٹیں وہ قیمے والے نان وہ لوگوں کو قرائے پر لے کر آنا سب کچھ ون ٹو فائیو کی آفرز وہ اپلیکیشن بنایا جانا سب کچھ فلاپ ہونے کے بعد اب ان کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ برائے مہربانی چند گھنٹوں کے لیے آپ منارے پاکستان پر تشریف لے آئیں اور اپنی ڈیمانڈ بتائیں لیکن اس کے بعد اس کے باوجود جہاں پر میاں صاحب اپنی تصاویر بنوا رہے تھے اور چند لوگ بوڑے وزرگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کی جانب سے عمران خان زندہ باد اور نواز شریف مردہ باد کے نارے بھی لگائے جا رہے تھے تو یہ ہے ان لوگوں کی اصل اوقات اور جہاں تک کاکر سرکار کا تعلق ہے ناظرم کرام آج بقول سمی ابراہیم صاحب ان کی ریپورٹ کے مطابق باقاعدہ کاکر صاحب کو جو ہے ایک ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر بلائیا گیا جہاں پر تقریباً کوئی دس بارہ منٹ تک جو ہے ان کی مسلسل سرزنش کی جاتی رہی وہاں پر کہا کیا گیا سب سے پہلے یہ کہا گیا اب یہ اس شخص کی جانب سے بتایا گیا جو سمی ابراہیم کے بقول اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر جو ہے یہ تمام احوال بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے پیریس اور پھر لندن اور یہ کھانے وانے جو چل رہے تھے یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کیا کیا آپ نے اس وقت ملک کی حالت دیکھئے ہم دن رات کر کے پاکستان کی محشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں معاف کیجئے گا یہ بالکل ہی انفورڈیبل ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ایک باقاعدہ تأثیر قائم کر دیا اس وقت کہ آپ جناب پی ام ایل این کے گھر کے بننے ہیں یہ چیز بالکل ہی انفورڈیبل ہے تو لہذا آپ تیاری پکڑ لیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایک موقع پر ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہمیں لگا تمام لوگ جو میٹنگ کے اندر موجود تھے کہ کوئی اتنا غصے کے اندر تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی یہ کاکر صاحب کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے میٹنگ سے ہی گھر بجوا دیں گے اور وزیر آدم ہاؤس کے اندر ان کا جو دانہ پانی ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے لیکن پھر ایسا نہیں ہوا اور پھر انہوں نے بتایا یعنی میٹنگ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ اگر جنوری کے اندر انتخابات نہیں ہوتے الیکشن کمیشن اعلان کر دیتا ہے کہ جنوری کے اندر ہم انتخابات نہیں کروا سکتے تو پھر وہ پہلی شخصیت جن کو ہٹایا جائے گا اقتدار سے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کاکر صاحب ہوں گے انواراللہ کاکر صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی چھٹی ہونے والی ہے اور ان کی جگہ جو نام سامنے آیا ہے وہاں میٹنگ کے اندر وہ کوئی اور نہیں بلکہ سابق وزیر آدم جو اس وقت لندن کے اندر بھگوڑے بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب ان کے پرنسپل سیکٹری جو ہیں فواد حسن فواد صاحب ان کا نام وہاں پر ڈسکس ہوا ہے جو کہ کلیرلی یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ میاں نواز شریف صاحب کا ستارہ چمکانے کے لیے جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے یہ تھی آج کی اب تک بیٹھ سپنا خیال رکھے گا پاکستان سندہ بات